اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی اقسام میں اسم فیل اور حرف اب ہمیں تینوں کو ایربک میں دیکھ لیتے ہیں مفرد کلمہ کی کیا اقسام ہے اسم فیل اور حرف ہیں تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ اسم جو ہے اس کا مستقل مفہوم ہے لیکن اس کے مفہوم میں زمانہ ایڈ نہیں ہے یعنی تینس اسمیں نہیں شمار ہوتا اور انگریزی والے ناؤن پرناؤن ایڈجیکٹیوز ایڈوربز سارے اسمیں آ جاتے ہیں ہم اس لیے کبھی بھی ناؤن کی ٹرانسلیشن اسم نہیں کریں گے کیونکہ اسم میں بہت ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں ناؤن بھی اس میں ایک چیز شامل ہے اسی طرح سے یہ جو ہے مستر اسم الفیل تو یہ کام کا نام ہے اسمیں جیسے پڑھنا کھانا کھیلنا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیل یا ایسا کام جس میں زمانہ نہ پایا جائے کیونکہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا لیکن یہ کوئی کام کیا جا رہا ہے پڑھنا ایک کام ہے جبکہ فیل میں زمانہ پایا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا فیل کہ پڑھا یا پڑھ رہا ہے اگر حال میں ہوگا تو یا پڑھے گا اگر مستقبل میں ہوگا تو لیکن پڑھنا میں کوئی ٹینس شامل نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رکا کا مطلب ہے اس نے رکو کیا تو رکو ان رکو کرنا ساجادہ اس نے سجدہ کیا سجود ان تو یہ رکو ان سجود ان جو ہیں یہ مستر ہوں گے یعنی ایسے اسم جن میں ایسا ایسا کام جس میں زمانہ شامل نہ ہو ان کو ہم بربل نون بھی کہتے ہیں اور جو ورب ہے فیل ہے وہ بلکل انگلیش والا یہ کہ جس میں ایسا کام جس میں ٹینس پایا جائے جس میں زمانہ شامل ہو یہ اردو اور انگلیش میں ماضی حال مستقبل پاسٹ پریزنٹ فیوچر جبکہ ایرابک میں جو پریزنٹ اور پاسٹ دو ہی فیل ہوتے ہیں پریزنٹ اور فیوچر جو ہے وہ ایک شمار ہو جائے گا مدارے میں اب ہم حروف کو دیکھ لیتے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ تو اسم کی طرح کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہے اور نہ ہی ان میں فیل کی طرح کوئی زمانہ پایا جاتے ہیں بلکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنا مفہوم دینے کے دینے کے لئے اسم یا فیل کے محتاج ہوتے ہیں اور یہ خود با میں نہیں حروف ہوتے ہیں لیکن یہ حروف تحجی نہیں ہیں ہم با تا تھا بغیرہ کل نہیں اس میں شامل کر رہے ہیں یعنی یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ ان حروف کا مطلب ہے کہ حروف تحجی ہیں نہیں یہ سپیشل حروف ہیں اور زیادہ تر جو ہیں ایرابک میں حروف کی کسمیں جو ہیں وہ لگ بگ اسی کے برابر ہیں گریمیریانز کہتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑے سے کچھ حروف کی لسٹ دی ہوئی ہے جیسے حروفیں جا رہا ہیں ان کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں حروف استفام کو انٹیروگیٹیو اور اسی طرح سے آگے آ جائیں آئیں گے تو میں بتاتی جاؤں گی انگلیش کے صرف جو چند جو تھے وہ باتیں وہی میں نے یہاں لکھتی ہے کنجنکشنز اس کے علاوہ بھی چند ایک اور حروف ہیں جو ہم پڑھیں گے لیکن سارے نہیں پڑھیں گے ایٹھی تک نہیں پڑھیں گے حرف کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں مزید جیسے میں نے یہ لفظ با لکھا ہے اس کا مطلب ہے کے ساتھ لیکن اگر میں کے ساتھ کے ساتھ کرتی رہوں گی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی مثلا میں نے یہ لکھا کہ حمزہ آمیر کے ساتھ سکول گیا تو اب بات سمجھ میں آگئی یعنی کے ساتھ اب استعمال ہو کر تو اس نے جملے کی بات ہمیں سمجھا دی کہ حمزہ آمیر کے ساتھ سکول گیا ایسی طرح سے جیسے اگر با ہے اور اس کے ساتھ ہم اسم لگا دیتے ہیں تو کے ساتھ یعنی اسم یعنی اسم یعنی اسم اسم نام کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں جیسے میں لکھ رہی ہوں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تو بات سمجھ میں آگئی ہے البھر تو صرف ہم حروف میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ کچھ حروف دیئے میں ہیں تو من کا مطلب ایسے یعنی من شر الوسواس بسوسوں کے شر سے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں فی سمائی آسمان میں علال ارض زمین پر ٹھیک ہے تو ان کے یہ حروف اپنے کچھ میننگز دینا شروع ہو گئے ہیں جب یہ ان اسمہ کے ساتھ ملے ہیں ون نائن کے میننگز صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آتے چلیں اب ہم ان کو اس مفیل حرف کو ایک دفعہ مختصرا پھر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اسم جو ہے یہ بامینی مستقل مفہوم والا لفظ ہے مگر اس کے مفہوم میں زمانہ داخل نہیں ہوتا یعنی ٹینس نہیں ہوتا اس کا تعلق ماضی حال مستقل سے نہیں ہوتا ہے یہ پرمننڈ ایک اپنا مفہوم ٹکھتا ہے فیل جو ہے یہ بامینی مستقل مفہوم والا لفظ ہے لیکن اس کے مفہوم میں زمانہ داخل ہوتا ہے یعنی ٹینس اس میں داخل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ وہ سوار ہوا وہ کھیلا جبکہ دیکھیں جو حرف ہے اس کا کوئی مستقل مفہوم نہیں ہے یہ اسم یا فیل کے ساتھ ملائے بغیر اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور اس طرح سے بیسیکلی حروف جو ہوتی ہیں کسی جملے میں سہارے اور مدد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے اپنی طرف سے ان کے جو بھی میننگز ہوتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ پاتے ہیں یہ جو چارٹ نظر آرہے اس کو کمپلیٹلی پورے کے پورے چارٹ کو لکھ لیجئے اور اسے سنبھال کر اپنے پاس ٹک لیجئے یہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گا یہ پہلا کام ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اسے نوٹ کر لی یہ پہلا ٹیبل آپ کا دیکھیں ہم نے اس کو سارا اچھی طرح سے سمجھ دی ہے مفرد کلمہ کو لیکن اس کے ساتھ آپ اس کے مرقب کلمہ کو بھی نوٹ کر لیجئے اس کو پھر ہم ہمیں اسطہ اسطہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ دیکھیں کلمہ جو تھا یہ ہم نے پڑھا کہ مفرد ہے مفرد کے تین پارٹس ہیں اس فیل اور حرف اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اب اس کے بعد آ جاتے کہ کلمہ کی جو کس میں اس میں مفرد کے علاوہ مرقب بھی ہے مرقب جو ہے یہ لفظ نکلا ہے اس سے یہ لفظ نکلا ہے اس کا مطلب ہے سواری کرنا ایک چیز کا دوسری چیز پر سوار ہونا تو مرقب جو ہے اسی طرح سے انگلش میں بھی یہ کمپاؤنڈ ناؤن کی سنس میں آتا ہے جیسے نیوز پیپر یعنی دو چیزیں نیوز بھی علیدہ ہے پیپر بھی علیدہ ہم دونوں کو ملا دیا تو نیوز پیپر میل باکس ٹیشو رولز فائیویئر اول ایٹسٹرہ چلے اب ہم اس کو ایرابک میں دیکھتے ہیں ایرابک میں یہ مرقب ناکس اور مرقب تام اس کی آگے فردہ دو ڈوین سے اور مرقب ناکس جو ہوتا ہے ناکس ہے نا یعنی نامکمل ہے نامکمل کیوں ہے کیونکہ یہ کم از کم دول فاز کا وہ تو جو مفرد تھا وہ تو ایک لفظ تھا نا تو یہ اب مرقب ہے تو اس میں کم از کم دول فاز کا ایسا مرقب جس کا مفہوم مکمل نہ ہو مثلا اس میں ہے یاد اللہ ہی اللہ کا ہاتھ یا میں نے کہا حازل کتاب یہ کتاب لیکن اس سے پورا مفہوم سمجھ میں نہیں آرہا کہ اللہ کا ہاتھ کس پر ہے یہ کتاب کہاں پر پڑی ہوئی ہے اس کتاب کے ساتھ کیا کرنا ہے جبکہ مرقب تام جو ہے یہ مکمل مرقب ہوتا ہے اس کو اسی لئے ہم جملہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ دو یا دو سے زیادہ یہ دیکھیں یہ کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرقب ہوتا ہے جس کا مفہوم مکمل ہو یعنی یہ دو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں مثلا دو الفاظ یہ ہیں اللہ ہوا علیم اللہ بہت علیم ہے یہ مکمل جملہ ہے حازہ کتاب یہ کتاب ہے اب یہاں پر اس کی دوسری سائٹ پہ دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ میں ادھر کہہ رہی ہوں یہ کتاب حازہ کتاب کو میں کہتے ہوں یہ کتاب اور حازہ کتاب ان کو میں کہہ رہی ہوں یہ کتاب ہے پہلے والے کو میں جملہ نہیں مان رہی دوسرے والے کو جملہ مان رہی ہوں دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے تو پیارے بچوں یہی ایک تھوڑی سی چینجز ہیں اور بھی بہت مزے کی میتھمیٹکس کی طرح فارمولاز ہیں اس میں تو یہ میں نے جان پوچھ کہ اس کو اس اگزامپل کو اسی لیے یہاں پر لکھا ہے تاکہ آپ کا تجسس برقرار رہے اور ہم آگے آنے والے جگوں پر پڑھیں گے کہ یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ نامکمل ہے اور دوسرا جو ہے وہ مکمل ہے اچھا چلیں تین الفاظ میں نے یہ لکھا ہے اللہو نور السماوات اللہ بھی ایک لفظ ہے نور بھی ایک لفظ ہے اور سماوات بھی ایک لفظ ہے تو یہ بھی ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور ایرابک میں اسی طرح سے جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیاں بھی ہوتا ہے جملہ فیلیا بھی ہوتا ہے انگلیش اور حرورتو میں تو ایک ہی طرح کے سنٹینسز ہوتے ہیں تو لیکن ایرابک میں تھوڑا سا فرق ہے کیوں فرق ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے اور ادھر مرقب ناکس میں دیکھیں میں نے چار مرقبات لکھے میں یہ بھی ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پڑھیں گے تو ہماری جو کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد اسم کو مکمل کرنے کے بعد اس میں ہم یہ مرقبات بھی جملے بھی سارے لائیں گے پھر اس کے بعد ہم فیل پڑھیں گے اور حرف جو ہے یہ ہم بیچ بیچ میں ایڈجسٹ کریں گے اس مرقب فیل کے درمیان میں جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑے گی وہاں وہاں ہم حرف کو لاکر ایڈ کرتے چلے جائیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے تو پلیز اس چارٹ کو نوٹ کر لیجئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج میں نے پہلی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ یہ ٹیبل نوٹ کر لیں اپنے پاس سٹور کر کے رکھ لیں اسی طرح سے میں یہ پیش لے کر آئی ہوں اس کو بھی آپ اس کلپ کو یہیں پہ روک کے تو یہ والی حرکات بھی لکھ لیں یہ بھی آپ کے کام آئیں گی اسے بھی نوٹ کر لیجئے آج کوپی پینسل پکڑا ہوئے نا آپ نے اس لیے آپ نے نوٹ کیا نا کہ اگر تنوین ہو دو پیش ہو یا ایک پیش ہو تو ہم اس حرف کو دمہ ہی کہیں گے اس پر حرکت کو دمہ ہی کہیں گے یعنی اوپر جا رہی ہے اس لیے وہ رفع کی حرکت لگی ہوئے اس لیے ہم اسے مرفوع کہتے ہیں اور اسی طرح سے دو زبر ہے یا ایک زبر ہے تو وہ فتح ہے یعنی نصب کرنا اس کو جس سے منصوب نکلائے یعنی اس کو گارنا اسی طرح سے دو زیر ہے اور یا ایک زیر ہے تو حرکت کو ہم کسٹا کہیں گے یعنی وہ گرانڈیڈ ہو گیا ہے اس کو کسر لگی ہے مقصور ہے ابلی لسنتک کلی اجازت اللہ تلوہ ہم سبکا ہمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی